اسلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دیا جانے والا تمام کام باقائدی سے کر رہے ہوں گے جیسے کہ آپ سب بچوں کو معلوم ہیں کہ اردو کا کام دو ہفتوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہفتے میں ہم کاروانے اردو کا کام کریں گے جبکہ دوسرے ہفتے میں گرامر کا کام آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنی گرامر کی کتاب اردو کا وائد و انشاء سے الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف پڑھیں گے سب سے پہلے ہم الفاظ متضاد سیکھیں گے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر درج ہیں متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ معنی رکھتے ہیں الٹ الفاظ یا متضاد الفاظ کہلاتے ہیں جیسے میں آپ کی استانی اور آپ میرے شاگرد ہوں استانی اور شاگرد دو الٹ الفاظ ہیں یا یوں کہلے متضاد الفاظ ہیں ہماری کتاب میں بھی الفاظ متضاد کے ایک فہرز دی گئی ہے آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور الفاظ متضاد سیکھتے ہیں اونچا نیچا دن رات ہمارا تمہارا زرخز بنجر اچھا برا پورا کم بڑا چھوٹا کھلا تنگ نرم سخت اصل نقل خوبصورت بدصورت چھوٹی بڑی صبح شام اول آخر صاف گندہ سچ چھوٹ نیکی بدی کمزور طاقتور شور خاموشی ختم شروع یہ ان الفاظ کی فہرز کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے کتاب پر دیئے گئے الفاظ متضاد یاد کرنے کے بعد یہ جو فہرز آپ کو الگ سے دی جا رہی ہے اس کو آپ نے اپنی کاپی پر خوشخط لکھنا ہے یہ اب ہم اپنے دوسرے سبق کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہے مترادف الفاظ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں ایسے الفاظ جو مختلف پڑھیں جائیں لیکن ان کے معنی ایک ہو ہم معنی یا الفاظ مترادف کہلاتے ہیں جیسے سہر صبح یہ دو مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے یہاں ہمیں کتاب پر بھی ان کی ایک فہرز دی گئی ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں امیر امیر کا مترادف لفظ ہے دولتمن اصلی حقیقی پرانا پدیم تاریکی اندھیرہ آن عزت دیس وطن نصف آدھا تندرست سہتمند خوصلہ حمد فلک آسمان جہان دنیا گلشن باغ پیار محبت حق سچ دلیر بہادر ننھے چھوٹے یہ الفاظ مترادف بھی آپ بچوں نے زبانی یاد کرنے ہیں صفحہ نمبر 32 پر دیئے گئے الفاظ مترادف پڑھنے کے بعد آپ ہم صفحہ نمبر 33 پر دیئے گئے اس کی مشک کریں گے یہ مشک آپ بچوں نے کتاب پر ہی کرنی ہے سب سے پہلے الفاظ کو ان کے مترادف کے ساتھ ملانا ہے جیسے دنیا دنیا کا مترادف ہے جہاں جیسے کتاب پر دنیا کو جہاں کے ساتھ ملائی گیا ہے اسی طرح سے آپ نے باقی الفاظ کو ان کے مترادف کے ساتھ ملانا ہے دوسرے سوال ہے ہمارا یہاں ہمیں کچھ حروف دیئے گئے ہیں ان حروف کی مدد سے لفظ بنانے ہیں اور پھر ان لفظ کے مترادف لکھنے ہیں سب سے پہلے ہیں علف علف سے امر امر کا مترادف حکم اسی طرح سے پے پے سے آپ لوگوں نے لفظ بنانا ہے پرانا پرانا کا مترادف قدیم اس صفحے کے دونوں سوال آپ نے کتاب پر ہی لکھنے ہیں کتاب پر دیئے گئے الفاظ مترادف یاد کرنے کے بعد یہ جو فہرست آپ کو الگ سے دی جا رہی ہے اس کو آپ نے اپنے اردو کی کوپی پر خوشخط لکھنا ہے جی تو اس ہفتے کا ہمارا آخری اور تیسرا کام ہے تخلیقی لکھائی یہاں پر آپ کو ایک انوان دیا گیا ہے آپ نے اس انوان پر پیراگراف لکھنا ہے انوان کا نام ہے میرا تعارف پیراگراف پندرہ سے سولہ لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے یہاں آپ کو مندرجہ زیل نقاط دیئے گئے ہیں ان نقاط کی مدد سے آپ پیراگراف مکمل کر سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کا نام آپ کی عمر جماعت سکول جسمانی خد و خال رنگ بال قد وغیرہ پسندیدہ چیزیں پھل سبزی رنگ کھیل جگہ جو آپ کو پسند ہو آپ کے فارغ وقت کے مصروفیات آپ کا بہترین دوست کیا بننا چاہتے ہیں ان نقاط کی مدد سے آپ اپنا پیراگراف مکمل کر سکتے ہیں جی تو بچو یہ تہا ہمارا اس ہفتے کا کام میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف کا فرق اور تخلیقی لکھائی کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا